بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے جہاں پر سلار کو شاید ابھی تک بھی اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ وہ واقعی ستارہ سے کس قدر محبت کرنے لگا ہے شاید یہاں پھر وہ دوسروں کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا اور کسی کو اپنے بارے میں بتانا نہیں چاہتا لیکن سلار واقعی اب ستارہ سے بہت ہی محبت کرنے لگا ہے تب ہی سبا کہتی کہ سلار آخر تم اس بات کو مان کیوں نہیں لیتے کہ تمہیں واقعی اس درکی سے محبت ہو چکی ہے تب ہی سبا کہتی ہے سلار سے میں اس سے ملنا چاہتی ہوں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر کس درکی کو میرے بھائی نے پسند کیا ہے اور میرے بھائی نے کس درکی کو پسند کیا ہے یہ بات سن کر تب ہی سلار کہتا ہے کہ سبا فضول باتیں مت کرو میں تمہیں کتنی بار سمجھا چکا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں اگر ایسا ہوتا تو شاید میں خود ہی تم لوگوں کو بتا دیتا تب ہی سبا کہتی ہے کہ اچھا اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر اس کے مگیتر کو یہاں سے دور بیشنے کی کیا ضرورت تھی کیا اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی سوال ہے یہ بات سن کر تب ہی سلار خموش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے یہ بات سن کر تب ہی سبا کہتی کہ یہ بات میٹر نہیں کرتی سلار میں تمہاری بہن ہوں کوئی تمہاری دشمن نہیں ہوں اگر کوئی بھی ایسی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو میں کون سے تمہیں ڈانٹنے والی ہوں انفیکٹ میں ماما اور پاپا کو بھی تمہاری رازی کر لوں گی یہ بات سن کر تب ہی سلار کہتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی میں ایسا کچھ چاہتا ہوں مجھے کوئی محبت نہیں ہے اس سے تب ہی جنید بھی آ جاتا ہے تب ہی کہتا ہے کہ تم نے اپنی بات بتا دی ساری یہ بات سن کر تب ہی جنید کہتا ہے کیا ہو گیا ہے سلار میں نے کوئی بات کسی کو بھی نہیں بتائی تم میری خلوسی پر شک کرتے ہو یہ بات سن کر تب ہی کہتا ہے کہ نہیں نہیں جنید ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے میں نے ویسے ہی پوچھا یہ بات ہم دونوں کے درمیان ہوئی تھی تو سبہ تک کیسے پہنچ گئی کہ میں نے اس کے فیانسے کو دبئی میں بیش دیا ہے یہ بات سن کر تب ہی جنید کہتا ہے کہ مجھے تو اس بارے میں نہیں پتا تب ہی وہ سبہ کی طرف بہت حیران ہو کر دیکھتا ہے سبہ کہتی ہے کہ کیا ہوا awkward دونوں اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو یہ نہیں پوچھو گے کہ مجھے کیسے پتا چلا مجھے اس وقت پتا چلا دونوں روم میں چھپ کر یہ پلاننگ کر رہے تھے یہ بات سن کر تبیس سلار کہتا ہے کہ اس کا مطلب کہ تم چھپ چھپ کر باتیں سنتی ہو پہلے ڈیڈ یہ کام کرتے تھے اور اب تم نے جسوسی شروع کر دی ہے سبق کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے سلار لیکن دیکھو اگر تم نے اس لڑکی کو اتنا بدنام اس کی فیملی کے سامنے کیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تم اس کو اب سپورٹ بھی کرو اسے سہارا بھی دو یہ بات سن کر تبیس جنیت کہتا ہے کہ میں تمہارے بائی کو یہ بات سمجھا سمجھا کر تھک چکا ہوں شاید اسے میری بات کی تو سمجھ نہیں آ رہی ہو سکتا ہے تمہاری بات کی ہی سمجھ آ جائے تو تم ہی اس کو یہ بات کر دو یہ بات سن کر تبیس سبا کہتی ہے کہ سلار میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں صحیح کہہ رہی ہوں ہم ایک ایسی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں جہاں پر یہ سب کچھ میٹر نہیں کرتا لیکن سیتارہ ایک ایسی فیملی سے بلونگ کرتی ہے جہاں پر یہ ساری باتیں بہت میٹر کرتی ہیں یہاں تک کہ اتنی سی باتوں پر قتل و گارت بھی وہاں پر عام ہیں یہ بات سن کر تبیس سلار کہتا ہے کہ تم دونوں مجھے مل کر پاگل بنا دو گے اس کے علاوہ اور کوئی بات بھی نہیں ہے تبیس سبا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تم سے اس بارے میں بات نہیں کروں گی بس تم ایک دفعہ مجھے ستارہ سے ملوا دو میں جاننا چاہتی ہوں کہ آخر حقیقت کیا تھی سلار کہتا ہے کہ اس پاگل جیسی درکی سے میں تمہیں کبھی بھی نہیں ملوانے والا چاہے کچھ بھی ہو جائے تبیس سبا کہ تم اگر نہیں ملوا گے تو میں اس کا ایڈریس تو معلوم کر ہی دوں گی اور اس سے ملنے میں خود چلی جاؤں گی یہ بات چن کر تبیس سلار کہتا ہے کہ سمجھاؤ اپنی بیوی کو کہ اس سے ملنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں اور نہ ہی میں کسی کو اس سے ملنے کی اجازت دے سکتا ہوں یہ بات سن کر تبیس سبا کہتی کہ آخر ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے تم خود بھی اتنے ڈسٹرب ہو اور کسی کو اس بارے میں بتا بھی نہیں رہے ہو یہ بات سن کر تبیس سبا کہتی ہے کہ دیکھو سلار میں جانتی ہوں کہ تمہارے لیے ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہے یا پھر تم ہمیں بتانا ہی نہیں چاہتے ہو آنکھیں اس کی کیا وجہ ہے میں یہ بات تو نہیں جانتی لیکن سبا سے کہتا ہے کہ جو بات بھی ہے میں وہ تمہیں بتا چکا ہوں کہ مجھے بس اس لڑکی سے ہمدردی ہے اس کے علاوہ اور کوئی بات بھی نہیں اگر ہوتی تو میں ضرور تم لوگوں کو بتا دیتا یہ بات سن کر تبیس سبا بہت ہی حیران ہے تبیس کہتی ہے کہ جنید آخر آپ ہی پتا کیوں نہیں کر لیتے کہ وہ لڑکی کون ہے اور کہاں پر رہتی ہے یہ بات سن کر تبیس جنید کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو مل چکا ہوں وہ واقعی بہت معصوم لڑکی ہے نہ جا جانے کیوں اس طرح سے سلار اس کے ساتھ کر رہا ہے یہ بات سن کر تبیس کہتے ہے کہ اگر آپ اس سے مل چکے ہیں تو میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی اس سے ایک دفعہ ملنوں آپ اس سے مجھے ملوا دیں گے یہ بات سن کر تبیس جنید کہتا ہے کہ مجھے اس کے گھر کا ایڈریس تو نہیں پتا لیکن بس اسے میں نے دیکھا ضرور تھا کیونکہ ایک دن انہوں نے ہم سے لیفٹ لی یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہوتی ہے تبیس کہتے کہ اس کا مطلب کہ اس سے پہلے بھی آپ دونوں سے مل چکے تھے یہ بات سن کر تبیس سلار کہتا ہے کہ میں نہیں ملا تمہارا شوہر ہی اس سے ملا تھا یہ بات سن کر تبیس کہتا ہے کہ ہاں ایک دن اس نے ہم سے لیفٹ مانگی تھی لیکن تب سلار کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے کیونکہ سلار کا فیس آگے تھا اور وہ سلار کو ڈرائیور سمجھ کر چلی گئی تھی اور ویسے بھی ستارہ نے اپنا فیس کور کیا ہوا تھا وہ تو جب اتری تھی تو مجھے پتا چلا تھا کہ یہ لڑکی کا فیس کیسا ہے لیکن تب بھی وہ مجھے بہت ہی معصوم لڑکی تھی لیکن سلار کو لگ رہا تھا کہ وہ کوئی شاتر عورتی ہیں جو جان بوچ کر ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی کھیل کھیل رہی ہیں کہتی ہے کہ میں تمہیں اتنا ڈسٹرورب نہیں دیکھنا چاہتی اگر تمہیں کوئی بھی پریشان ہے تو میں جا کر ستارہ سے ڈسکس کر لوں گی تب ہی اب سبا چلی جاتی ہے ستارہ کے گھر اس سے پتا کرنے کے لیے آخر اصل بات کیا ہے لیکن ستارہ جیسے ہی اب سبا سے ملتی ہے تو اسے بہت ہی معصوم لگتی ہے تب ہی قاسم کو قاسم کے بارے میں بتاتی ہے کہ میری اس کے ساتھ شادی ہونے جا رہی تھی لیکن جان بوچ کر سلار نے یہ سب کچھ کیا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ سلار آخر مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہا ہے آخر وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہی یہ بات سن کر تب ہی سبا کہتی ہے کہ میرا بائی ایسا نہیں ہے میرا بائی بہت ہی معصوم ہے یہ بات سن کر تب ہی کہتی ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ پھر اس نے میرے فیانسی کو یہاں سے اتنی دور بیج دیا کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے قاسم بھی تم سے محبت کرتا ہو یہ بات سن کر ستارہ کہتی ہے کہ بس آج کے بعد میرا نام سلار کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے سلار نے تو مجھے ہر جگہ بدنام کر کے رکھ دیا اس نے تو مجھے کہیں کابی نہیں چھوڑا یہ بات سن کر اب سبا کو واقعی دکھ ہوتا ہے تب ہی کہتی ہے کہ میں اپنے بائی کی طرف سے شرمیدہ ہوں لیکن اگر تم کہو تو میں اپنے گھر والوں سے تمہارے لیے بات کر سکتی ہوں تمہیں سلار خوش رکھے گا تمہیں کبھی بھی وہ کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آنے دے گا یہ بات سن کر تب ہی ستارہ کہتی ہے کہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کے بائی سے شادی کروں گی یہ بات سن کر تب ہی ستارہ کہ اگر آپ مجھ سے یہی اپنے بائی کے بارے میں اور اس کی طرف داری کرنے کے لیے آئی ہیں تو آپ جا سکتی ہیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا آپ کے جانے پر یہ بات سن کر تب ہی سبا کہتی ہے کہ آپ میرے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے سلار کبھی بھی کسی لرکی میں دلچسپی نہیں لیتا تھا آپ پہلی لرکی ہیں جس طرح اس نے اس طرح ریاکٹ کیا اور آپ کی وجہ سے میرا بائی خود بھی کافی زیادہ ڈسٹرپ ہے یہ بات سن کر تب ہی سبا کہتی ہے اچھا اگر ایسی بات ہے آپ کی ماما نے آپ کے بائی کو ذرا بھی تمیز نہیں سکھائی تھی کہ کسی لرکی کی اس طرح سے زندگی کو برباد نہیں کرتے یہ بات سن کر تب ہی کہتے کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے نہ جانے کیوں سلار سے یہ سب کچھ ہوا سلار نے مجھے کوئی بات بھی نہیں بتائی اگر آپ مجھے بات بتا دیں گی تو مجھے بھی پتا چل جائے گا کہ آخر ہوا کیا تھا یہ بات سن کر تب ہی ستارہ کہتی ہے کہ کیا آپ کے بائی نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا تب ہی کہتی ہے سبا کہ نہیں اس نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا ان فیکٹ اس گھر والے سب بہت پریشان ہیں تمہاری وجہ سے وہ رات بر گھر بھی نہیں آتا رات بر گھر سے ہی باہی رہتا ہے جس کی وجہ سے میرے سارے گھر والے کافی زیادہ ڈسٹرپ ہیں ہمیں تو اب پتا چلا تھا کہ کسی لڑکی کا معاملہ ہے اور میرے ڈیڈ نے کہا کہ اگر سلار سیریس ہے اور لڑکی سلار سے شادی کرنا چاہتی ہے تو ہمیں بتائے ہم اس لڑکی سے شادی کروا دیتے ہیں اس لیے تو میں تم سے ملنے کے لیے آئی تھوں یہ بات سن کر تب ہی سیتارہ کہتے ہیں کہ میرے زندگی میں جتنی مشکلات آپ کے بائی نے کرنی تھی کھری وہ کر چکا ہے یہاں تک کہ میرے گھر والے میرے دو بچوں کے باپ سے شادی کروانے پر تلی ہوئے ہیں آخر میرا کیا قصور تھا مجھے بھی تو پتا چلے یہ بات سن کر تب ہی کہتی میں یتیم ہوں شاید اس لیے یہ بات سنتے ہی سبا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں سبا کہتی ہے کیا واقع ہی تمہارے ماں باپ نہیں ہیں سیتارہ کہتی ہے کہ نہیں میرے ماں باپ زندہ نہیں ہے میرے ماں باپ چھوڑ کر جا چکے ہیں اگر میرے ماں باپ ہوتے تو شاید آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا مجھے بھی کوئی سہارہ دینے والا ہوتا تب ہی سبا کہتی ہے کیا تم اکیلی بہن ہو یہ بات سن کر تب ہی سیتارہ کی آنکھوں میں جانے کیسے آنسو آ جاتے ہیں جو اپنے آپ کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتی کہتی ہے کہ کیا بتاؤں بائی بھی ہے لیکن نہ ہونے کے برابر نہ جانے کیوں میرے بائی کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تائی جان نے اس کے بھی مائنڈ میں ایسا کچھ فیٹ کر دیا ہے کہ جو کچھ بھی اس دن ہوا اس میں میرا ہی قصور تھا جبکہ تائی جان کو پتہ ہے کہ ان کی اپنی بیٹی کا اس میں سارا قصور ہے یہ بات سن کر تب ہی سبا کہتی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے مجھے اس بارے میں بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا اور نہ ہی سلار نے اس بارے میں کوئی بات کی تھی یہ بات سن کر تب ہی ستارہ کہتے کہ اس کو کیا ضرورت ہے میرے بارے میں بات کرنے کی اس نے تو جو کرنا تھا وہ کر چکا ہے اس سے آگے سے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات سن کر تب ہی سبا کہتی ہے کہ میں اپنے ممی پاپا کو لے کر تمہارے گھر آنا چاہتی ہوں یہ بات سن کر تب ہی ستارہ کہتی ہے کہ نہیں سوائے انسٹ کہ آپ کو یہاں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پر کسی کو بھی لے کر آنے کی زہمت مت کیجئے گا یہ بات سن کر تبیہ اب سبا بھی کافی زدہ ان کی باتوں کو سن کر پریشان تھی کہتی ہے کہ ستارہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے کیونکہ سبا ستارہ کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں لیکن بہت ہی جلد میں اپنے ماں باپا کو لے کر تمہاری طرف آنگی یہ بات سن کر تبیہ ستارہ کہتی ہے کہ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکی ہوں پھر اس بات کا بھی الزام مجھ پر ہی آ جائے گا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے گھر پر انوائٹ کیا ہے یہ بات سن کر تبیہ سبا کہتی ہے نجانے آپ کا دکھ کتنا برا ہے لیکن جو کچھ بھی ہوا اس میں میرے بائی کی گلتی ہے میں جان چکی ہوں لیکن سلار واقعی بہت گیلٹ ہے شاید وہ اسی لیے ہی تو کسی کے سامنے ایسی کوئی بات بھی نہیں کرتا یہ بات سن کر تبیہ سبا کہتی ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں میں جا کر آج خود سلار سے بات کروں گی اس بارے میں انفیکٹ میں ماما اور پاپا کو بھی تمہاری رازی کر لوں گی یہ بات سن کر تبیہ سلار کہتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی میں ایسا کچھ چاہتا ہوں مجھے کوئی محبت نہیں ہے اس سے تبیہ جنید بھی آ جاتا ہے تبیہ کہتے کہ تم نے اپنی بات بتا دی ساری یہ بات سن کر تبیہ جنید کہتا ہے کیا ہو گیا ہے سلار میں نے کوئی بات کسی کو بھی نہیں بتائی تم میری خلوصی پر شک کرتے ہو یہ بات سن کر تبیہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں جنید ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے میں نے ایسے ہی پوچھا یہ بات ہم دونوں کے درمیان ہوئی تھی تو سبا تک کیسے پہنچ گئی کہ میں نے اس کے فیانسے کو دبائی میں بیش دیا ہے یہ بات سن کر تبیہ جنید کہتا ہے کہ مجھے تو اس بارے میں نہیں پتا تب ہی وہ سبا کی طرف بہت حیران ہو کر دیکھتا ہے سبا کہتی ہے کہ کیا ہوا دونوں اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو یہ نہیں پوچھو گے کہ مجھے کیسے پتا چلا مجھے اس وقت پتا چلا دونوں روم میں چھپ کر یہ پلان